اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزمان انیق احمد روزانہ حاضر ہوتے ہیں قرآن کریم کے چند آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے وطن عزیز کے جید علماء سے سیکھتے ہیں ان سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا مخاطبت کر رہا ہے کیا درس دے رہا ہے کونسا علم قرآن کریم میں موجود ہے ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں ہم ان کے دلی احسان مند تشریف لاتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ تفاصیر اور معنی مفاہیم بہت آسان انداز میں بیان فرما دیتے ہیں اور ہم تک منتقل کر دیتے ہیں خواتین وزرات بس یہ کوشش ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے اس پر عمل کیا جائے بلکہ اسے حرز جاں بنا لیا جائے آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر سٹھ 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 سکسٹی سیون پر بات کروائیں گے ایک مقبول اور معروف عالم دین سے اس سے پہلے کہ ان کا میں تعرف کراؤں یہ سورہ مائدہ آیت نمبر سٹھ سٹھ سکسٹی سیون کیا فرما رہی ہے یا یوہر رسول بلک ما انزلہ علیکہ مرربک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر ہم نے نازل کیا اس کا ابلاغ کر دیجئے اسے پہنچا دیجئے جہاں پر رسول کا لفظ رکھا گیا ہے نبی کا لفظ نہیں آیا یا کسی اور انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب نہیں فرمایا یا یوہر رسول بلک ما انزلہ علیکہ مرربک فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور یعنی آپ کو تو یہ کام ہم نے دے دیا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا کہ کیا ایسا ہو سکتا تھا لیکن ابلاغ دین کا ابلاغ کرنا ختم نبوت ہو گئی کار نبوت باقی ہے یہ پیغام امت تک پہنچانا کہ امت اس کام کو اپنے پلو سے بان لے کہ دین کا پیغام قرآن کا پیغام پہنچایا جائے وہاں تک جہاں تک نہیں پہنچا اس پر بھی بات کروائیں گے اور واللہ ہو یاسموکہ من الناس یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو کسی کا شر نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ یہاں پر بات اور واضح کر کے بتا دی اور کافروں کو کبھی کامیابی کبھی ہدایت نہیں مل سکتی یہاں یہ آیت مکمل ہو رہی ہے دو چار سوالات ہم یہاں رکھنے کی کوشش کریں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ یہاں ابلاغ دین سے کیا مراد ہے ایک سوال یہ ہر بدلتے زمانے میں ابلاغ دین کے انداز کیا تبدیل نہیں ہوتے رہیں گے آج دین کو ایک معثر انداز میں حکیمانہ انداز میں پہنچانے کا ابلاغ کا بہترین طریقہ کیا ہوگا ادو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والمعزت الحسنہ والجادلہم باللتی ہی آسن اللہ اکبر معزت بعد میں ہے حکمت پہلے ہے اللہ تعالی حکمت کو پہلے رکھ رہا ہے آج ہم منحیصل امہ کیا ہم اہد حاضر کے ابلاغی جو ذرائع ہیں ان کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دین کے پیغام کو وہاں پہنچا رہے ہیں جہاں تک دین کا پیغام نہیں پہنچا سوالات اور بہت سارے ہوں گے ٹوڈوز کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیبر رحمان صاحب خواتین مفتی منیبر رحمان صاحب سے کون واقعب نہیں ہمارے ملک کا ایک مقبول اور محبوب نام پیام سب میں تشریف لاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ آج صرف اس چینل پہ ہی گیارہ برس سے ہم مفتی منیبر رحمان صاحب سے سیکھ رہے ہیں اس چینل سے پہلے بھی الحمدللہ کوئی انیس بیس برس سے ہم مسلسل مقالمہ کر رہے ہیں اور دین کی بہت سی جہاد مفتی صاحب نے کھولی ہے کہ یہ بھی قرآن کریم کی آیات ہمیں سبق دے رہی ہیں ہمیں سمجھا رہی ہیں ہمیں روشنی فراہم کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو سلامت رکھے اور ہمارے علماء کو بھی علماء تشریف لاتے رہے اور ہمیں دین کا پیغام پہنچاتے رہے مفتی صاحب کا خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مائدہ آیت نمبر سر سٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَأْثِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے یقین کیجئے کہ وہ کافروں کو آپ کے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا صدق اللہ العظیم خواتین حضرات محترم مبتسات کے خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسلمانوں نے مکہ بکرمہ سے پہلی ہجرت کس جانب کی تھی درست جواب حبشا کی طرف آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی آڑ برس دس برس یا بارہ برس جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-343-00980 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-345-27-009 ہمارا ایمیل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 009-2-321-825-0194 حضرت اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کیا آیت ہے یا ایوہر رسول بلغ ماہنز اللہ علیکم اردب ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا ومولانا محمد اللہ ہم صلی اللہ علیہ وصحبہ اجمعین انیقیم صاحب اس آئے مبارکہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے دو تین بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا پیدا فرمایا اور مقصد تخلیق بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری شعوری عبادت کریں اور مجھے پہچانے پھر اس معرفت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے انتظامات فرمائے ایک تو یہ کہ علم نجل لہو عینین ولسانم و شفتین و حدیناہن نجدین اللہ کہ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ اتا نہیں کیے اور اسے ہم نے نیکی اور بدی دونوں راہوں کا شعور عطا کر دیا سورہ شمس میں فرمایا کہ وَسْشَمْسِ وَدُحَاہَا سُورَج اور اس کی تابانی کی قسم وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہَا چاند اور اس کی روانی کی قسم وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاہَا وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَّاہَا دِن اور اس کے اجالے کی قسم وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاہَا شب اور ظُلْمَتِ شب کی قسم وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاہَا آسمان اور اس کی شانِ رفت کی قسم وَالْأَرْدِ وَمَا تَحَاہَا زمین اور اس کی وسط کی قسم وَالْنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا اتنی قسمِ تمہید کے طور پر ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ انسان کے نفس کی قسم جو بڑا متوازن اسے بنایا فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور پھر اس کی نیکی اور بدی اس کو الہام کر دی اس کا شعور اس کی معرفت اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر پیدا کر دی ایک تو ہدایت کا یہ داخلی نظام جو اللہ تعالی نے انسان کے نفس میں روح میں انسان کے دل و دماغ میں پیوست کر دیا ایک خارجی ہدایت کا نظام بھی فرمایا قرآن کریم میں متعدد انبیاء آئے کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلْ وَمِلْهُمْ مَلَّمْ نَقْسُسُمْ عَلَيْكَ کہ بعض انبیاء کے قصے اور واقعات تو ہم نے آپ کو پہلے بیان کر دی اور بعض کے بیان نہیں کیے پھر آگے فرمایا کہ وَرُسُلَمْ مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ ہم نے رسول بھیجے اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈراتے ہوئے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرُّسُلْ تاکہ کل قیامت کے دن جب جواب طلبی کی جائے حساب کتاب ہو تو لوگوں کے پاس اللہ کی عدالت میں اللہ کی بارگاہ میں کفر پر شرک پر دلالت پر فسق پر فجور پر نفاق پر قائم رہنے کا کوئی جسٹیفیکیشن کوئی جواز کوئی دلیل مقبول کوئی حجت باقی نہ رہے سو اللہ پر اللہ نے یہ انتظام انسان کی ہدایت کے لیے کیا پھر یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ انتظام کیوں کیا کہ کہیں کوئی ایسا نہ کہے کہ ما جانا من بشیر ونا نظیر ہمارے پاس کوئی بشیر و نظیر نہیں آیا تھا فرمایا کہ وَإِمْ مِنْ اُمَّتٍ اللہ خلافیہا نظیر جو بھی امت گزری ہے اس میں اللہ کے عذاب سے در سنانے والا بھی اللہ نے بھیجا اور وہ بھی گزرا پھر یہ بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْرَسُولٍ اللہ بِلْسَانِ قَوْمِهُ کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اسی کی زبان کا حامل تھا تاکہ مبلغ اور مبلغ یعنی پیغام پہنچانے والے اور جن کو پیغام دیا جا رہا ہے ان کے درمیان کوئی انڈرسٹیننگ کا گیپ نہ ہو ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوئی خلا باقی نہ رہے تو ایک تو لسان کے معنی کہ ہر دور کی ہر نبی اور رسول کے مخاطبین کی جو زبان تھی تو وہ اسی زبان میں اللہ کے نبی اور رسول پیغام دینے آئے اور ایک معنی ہم یہ بھی اس کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے کہ ہمیں جس دور میں دعوت دینی ہو تو وہ جو ہمارے مخاطبین ہیں ان کی انتلیجنشی لیول ان کی ذہنی سطح ان کی ٹرمینالوجی اس سے بھی مبلغ دین کو مناسب اور معقول آگئی ہونی چاہیے تاکہ کمیونیکیشن گیپ کی صورت پیدا نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد فرمایا کہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک وئلم تفعل فما بلغت رسالتا فرمایا کہ اے رسول جو پیغام ہدایت آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے اپنے اہد کے لوگوں تک اسے پہنچا دیجئے اگر بفرض محال یعنی ایسا ہونا تو نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر بفرض محال آپ نے یہ نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا فریضہ کما حق ادا نہیں کیا تیادہ کمال ابلاغ یہ نووت کے لیے ذمہ لازم ہے یہاں میں یہ بھی ارز کروں گا کہ جس طرح سے ہندومت ہے یہودیت ہے جو نسلی اور مذہب ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خاص نسل کو تفوق دے دیا گیا ہے اسلام کا مسئلہ یہ نہیں ہے اسلام ایک دعوتی مذہب ہے اور اسلام کے مخاطبین کسی ایک زبان کے بولنے والے کسی ایک خطے کے رہنے والے کسی ایک علاقے کے رہنے والے کسی ایک نسل قوم یا قبیلے کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ فرمایا کہ قل یا ایوہ ناسو انی رسول اللہ علیکم جمیع اے رسول پیلان عم کر دیجئے کہ لوگو مجھے تم سب کی طرف پورے عالم انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تبارک اللہ اللہ تعالی نے مجھے ساری جماعت انبیاء پر چھے چیزوں میں فضیلت ادا کی ہے ان میں سے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ماضی کی امتوں میں ایک نبی ایک خاص قوم کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا جاتا تھا لیکن اللہ تعالی نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے نبی بنا کر بھیجا ہے زیادہ امت محمدی علیہ صاحب صلات و السلام آپ کی امت کی مخاطبین پورا عالم انسانیت ہے پھر خطبہ حجت الودا میں کیونکہ ماضی میں ہم جانتے ہیں کہ جب ایک نبی چلا جاتا تو اس کو ریپریس کرنے کے لیے اس کی جگہ لینے کے لیے دوسرا نبی آتا اگر ایک نبی کے جانے کے بعد جس کو ہم زمانہ فترت نبوت کہتے ہیں کہ دو انبیاء کے درمیان جو ایک انقطاع نبوت کا یا انقطاع وحی کا دور ہے اس میں لوگ دین میں تحریف کر دیتے مسک کر دیتے رد و بدل کرتے تو اس کو کی تجدید کے لیے دوسرا نبی آتا تھا مگر اور اس کے بعد قیامت تک یہی دین اور یہی شریعت رہے گی اس لیے حجت الودا کے موقع پر جب آپ نے اپنا لاس سرمن یا آخری خطبہ یا آخری وسائع جاری فرمائے میدان عرفات میں دس حجری کو تو پہلے تو آپ نے سارے مخاطبین جو ایک لاکھ یا اس سے زائد تھے صحابہ کرام ان کو آپ نے مخاطب کیا اور فرمایا کہ اللہ البلغتو اللہ البلغتو اللہ البلغتو کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام ہدایت تم تک پہنچا نہیں دیا تو سب صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ بلا یا رسول اللہ یقینا اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک بلا کم و کاس پہنچا دیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ فل یبلغ الشاہد الغائبہ آج جو لوگ یہاں پر غام حق کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں پھر اللہ کی رسول نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہمیشہ ترو تازہ رکھے کہ جس نے ہم سے حدیث سنی پھر اس کو محفوظ رکھا حتی یبلغ غیر رہو یہاں تک کہ اسے دوسرے تک پہنچا دیا فرب مبلغ رب مبلغ او من سام یا فرب حامل فق بخن الٰ من ہوا اف ق من ہوا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس تک ڈائریکٹ پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ جب آگے والے تک پیغام پہنچاتا ہے تو وہ اس سے زیادہ خفاظت کرتا ہے یہ زیادہ فقی ہوتا ہے کہ اس پیغام کی حکمتوں کو تفصیلات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھتا ہے چبان اللہ یہ پیغام ہم تک پہنچ گیا نسل در نسل پہنچ گیا اس پیغام کو کس طرح آگے بڑھانا ہے وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے لیکن یہاں پہلے ہم چاہتے ہیں یہ آیت مکمل ہو جائے تو یہاں مخاطبت ہو رہی ہے سلکار کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہم حدیث کو بھی شامل کر سکتے ہیں یعنی ابلاغ دین کا جو نساب ہے اس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں یا محض قرآن انیق صاحب قرآن اور حدیث لازم و ملزوم ہیں سبحان اللہ سبحان قرآن اور صاحب قرآن لازم و ملزوم ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے خود فرمایا سنو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کا صاحب یعنی اس کے معنی اور مطالب اور تفصیلات وہ بھی اس کے ساتھ عطا کی گئی ہیں پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا انزل نا الیک الکتاب لتبینا لِنَّاسِ مَا نُسْل الیہِم کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی تاکہ آپ کھول کر بیان کر دیں آپ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں ان ڈیٹیل بیان کر دیں کہ جو احکام ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن بیان ہے خلق الانسان علم ال بیان قرآن تبیان ہے لیکن ساتھ یہ بھی ہے اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کے مبین جو ہیں اور اس کے جو شارے ہیں وہ اللہ عزبجل اللہ کے رسول مکرم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم ہے چنانچہ خود سورہ قیامہ میں بیان فرمایا کہ جب وحی ربانی نازل ہوتی تھی تو تاجدار کائنات صل اللہ علیہ و علیہ و سلم اس پیغام وحی کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی دہراتے ریپیٹ کرتے اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے تو اللہ نے فرمایا کہ لا تحرک بھی لسانک لتاجل بے اے پیارے حبیب اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کیجئے انہ علینا جمہو و قرآن اسے آپ کے سینے میں آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا آپ سے پڑھوانا یہ ہمارا کام ہے جب ہم پڑھ لیں یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لیں تو آپ اتمنان و قرار و سکون کے ساتھ اسے پڑھ لیا کیجئے ثم انہ لینا بیانا پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے تو ظہر ہے کہ بیان کس پر نازل ہوگا جس پر قرآن نازل ہوا تو یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ اس قرآن کے ساتھ اس کا بیان بھی لازم ہے اور وہ اسی طرح کہ جیسے ہم مثلا نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی فرضیت کا ذکر تو قرآن میں ہے نماز کے بازرکان کا ذکر قرآن میں قیام کا ہے اور قرآن کا ذکر قرآن میں ہے فقرعو ما تیسر من القرآن وردت للقرآن ترتیلا رکوع سجود کا ذکر قرآن میں ہے لیکن اور نماز کو ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے لیکن اس کے پانچ اوقات کا سراحت کے ساتھ نام بنام قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کے طریق ادا کا تمام تفصیلات کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں ہے یہ ہمیں سنت مصطفیٰ سے پتا چلا اس لیے سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن سنت لازم و ملزوم ہیں مثلا زکاة مالی فریضہ ہے زکاة کی فرضیت کا بیان ہے قرآن میں زکاة کے مسارف کا بیان ہے لیکن قرآن میں نہ تو شرائط وجوب کا بیان ہے نہ قرآن میں نساب زکاة کا بیان ہے یہ ہمیں ذات پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلی وسلم سے معلوم ہوا حج کی فرضیت کا بیان ہے بعض ارکان ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ حضور انی مناسق تم اپنی عبادت حج کے ارکان طریقہ جو ہے وہ مجھ سے سیکھو اس لیے قرآن اور صاحب قرآن قرآن ملزوم ہے اور قرآن کے مطالب و مفاہین کو ہمیں احادیث مبارکہ کے آئینے میں جاننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہی دعوت کا انداز ہے قرآن اور صاحب قرآن اچھا مکتی صاحب اب ذرا سی اور ہم آگے بات بڑھاتے ہیں ابلاغ دین کی بات ہو رہی ہے دعوت اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے اللہ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر کہ آپ نصیحت کیجئے آپ کا کام نصیحت کرنا ہے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا یہ بھی فرما ہے کہ لَا يَدُرُّكُم مَنْ دُلَّ اِذَا تَدَئِتُم جب تم لوگ خدرائے ہدایت پر ہو اور کوئی ابلاغ حق کے بعد بھی بھٹکتا ہے اور بہکتا ہے تو یہ چیز تمہارے لیے نقصان دے نہیں ہے پھر یہ بھی قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان پر جبار نہیں جبر کرنے والے نہیں ہیں کہ آپ ضرور ان کو دنڈے سے یا طاقت سے لائیں تو یہ بتا دیا کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ انسان کے نفس میں بھی یہ امانت ودیت کر دی خارجی ہدایت کا سامان بھی کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ رجال کتاب بھی مبوس فرما دیئے تاکہ دیمانسٹریٹ کر کے عمل کر کے بتائیں کہ اس قرآن کے تقاضوں پر عمل کس طرح سے کرنا ہے اور زندگی کو اس کے سانچے میں کیسے ڈھالنا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرمایا کہ یاتی النا سے زمان لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک شخص بیٹ برا ہوا مست اپنی مست پر بیٹھا ہوگا اور یہ کہے گا کہ اللہ نے جس چیز کو اپنی کتاب میں حلال ڈکلیئر کیا ہے اسے حلال جانو اور جسے حرام ڈکلیئر کیا ہے اسے حرام جانو سنو یہ اتھارٹی میرے پاس ہے یہ اللہ نے دی ہے کہ اس نبی کی شان یہ ہے کہ پاک چیزوں کو حلال ڈکلیئر کرتے ہیں نا پاک چیزوں کو حرام ڈکلیئر کرتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میں پالتو گدے کو اور سامنے کے دانتوں سے شکار کرنے والے درندوں کو اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو حرام ڈکلیئر کرتا ہوں حرام قرار دیتا ہوں تو اس لیے یہ قرآن کو صاحب قرآن اور قرآن کو حدیث کے ساتھ ملا کر اس کو سمجھنا ہوگا اور ابلاغ دین آپ فرما دیجئے ہدایت کے حوالے سے آپ نے یہ بھی بات بلکل واضح فرما دی یہ بھی قرآن کریم فرما رہا ہے ایک بات یہ یہ جو فریضہ نبوت تھا ابلاغ حق ابلاغ دین تو آپ سے پہلے تو انبیاء تواتر کے ساتھ آتے رہے آپ کی ذات پر نبوت و رسالت کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیا اور پہلی بار اللہ تعالیٰ اکمال دین اور اتمام نعمت کے اعلان کیا کہ آج کی دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین نہیں آئے گا لہذا یہ جو فریضہ نبوت تھا ابلاغ دین کا بلغ انی ولو آیا کہہ کر یہ امت کی طرف آپ نے ٹرانسفر کر دیا منتقل کر دیا کہ اب فریضہ نبوت و رسالت کو من حیث المجبوع تمہیں کرنا ہے یہ امت نے ادا کرنا ہے تو یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو گیا تو جس طرح انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں اپنے اہد کے انسانوں پر اللہ کی حجت تھے اسی طرح سے ہر دور کے مسلمانوں پر لازم ہوگا قیامت تک کے لیے کہ وہ اللہ کی حجت کو اپنے اہد کے انسانوں پر قائم کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ شہادت اس پر ہم کچھ بات کروائیں گے تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اللہ اکبر اس تعلق سے کچھ فرمائی اور جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ استماعی فریضہ ہے اس امت پر اور میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا تھا ایک بات رکھی تھی کہ ہر زمانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں اب ابلاغ دین دین کو پہنچانا وہاں تک پہنچانا جہاں تک نہیں پہنچا یہ قرآن کریم کا ہم پر حق ہے جو قرآن کریم کے چند حقوق ہیں ان میں سے ایک حق تو بدلتے ہوئے زمانے میں ایک حکیمانہ انداز سے ایک ایسر امہ اس انداز سے جو کہ حقیمانہ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآل وآل کو ہم سے مطلوب ہے ابلاغ کی اور کمونیکیشن کی سائنس تو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ فراست کے ساتھ دانش و بینش کے ساتھ بلاؤ اور پھر فرمایا کہ امدہ نصیحت اپیلنگ مینر کہ از دل خیزد بر دل رہزد کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کہ مبلغ حق جب دین کی دعوت دے تو نہ اپنے علم کی دھاک بٹھانا مقصود ہو نہ لوگوں پر روب جمانا مقصود ہو نہ اپنے آپ کو مقتداء و پیشوہ بنانا مقصود ہو فرمایا کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے من تعلم علما يبتغا بہا وجہ بہی وجہ اللہ جو وہ علم حق اور علم دین حاصل کرے جسے فقط اور فقط اللہ کی رضا کیلئے حاصل کرنا چاہیے لیماری لیجاری بہل علماء اور لیماری بہت صفحاء اور لیسرف وجوہ ناس لئی اس لئے حاصل کرے علماء کے ساتھ مناظرے کرے بے وقوف لوگوں کو اپنے عقیدت کے دام میں پھنسائے لیسرف وجوہ ناس لئی لوگوں کی رخ عقیدت کو اپنی جانب مائل کرے تو اس علم کا اس صاحب علم کے لیے وسیلہ نجات بننا تو دور کی بات ہے ادخل اللہ النار یہ اس کو جہنم میں لے جائے گا کیونکہ اللہ کے دین کے ابلاغ کے لیے للہیت اور رضا الہی اس کا ہونا اشد ضروری ہے اور اس کا ہونا لازم ہے چمان اللہ سبحان اللہ ابلاغ دین ہو قال اللہ قال الرسول مسلک کو دعوت نہ بنایا جائے ٹھیک ہے مختصہ اب ذرا سام آگے بعد اس کو لے کے جاتے ہیں اس کا کہنے بس ہم بڑا کر دیتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کے آیت ابھی تلاوت فرمائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا بادی اللہ فرمائ رہائے قرآن کریم میں ما کانا محمد اب آدم رجال لکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی ختم ہو گئی بات اب کوئی نبوت کوئی دعوی جھوٹا ہے باطل کوئی اگر یہ دعوی کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ختم نبوت کو یونیورسل بنا کر یونیورسل بنا کر وہاں تک قرآن پہنچایا جائے دین پہنچایا جائے جہاں تک نہیں پہنچا مثال کے طور پر یہ جو اٹھاون مسلمان ممالک کے سفادت خانے دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں اٹھاون ممالک کے سفادت خانے مسلمان ممالک لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے سفیر وہاں موجود ہیں کیا کسی ایک سفادت خانے میں بھی ابلاغ دین کا کام ہو رہا ہے میری معلومات تو نہیں ہیں پہلے کچھ ممالک کرتے تھے لیکن وہی اس میں بھی مسلک کے تغلب اور تسلط کی بنیادی خواہش کار فرما تھی غلب اسلام کی نہیں تھی البتہ یہ کہ آپ نے جو سوال کیا تھا کہ کیا ہم آج کے دور میں ابلاع حق کا فریضہ کما حق ہو ادا کر رہے ہیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ میڈیا بھی موجود ہے آج کل سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا اس کے رئیے بھی ہو رہا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے دعوت میں تاثیر کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک پریکٹسنگ دین اپنے اہد کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آتا تھا اور تبدیلی آتی تھی وہ جو کہتے ہیں کہ ایکشن سپیک مور لاؤڈلی دن دا ورڈز کہ جو عمل کی دعوت ہے وہ الفاظ کی دعوت سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے وہ جو غزو بدر کا واقعہ ہے کہ آپ صفبندی فرما رہے تھے مجاہدین کی حضرت سواد لائن سے تھوڑا سا آگے نکلے تو آپ نے اپنی چھڑی سے تہوکا دیا کہ لائن اپو جاؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی چھڑی سے میرے بدن پر خراش آگئی ہے میں قصاص لوں گا تو آپ نے چھڑی اس کو دے دی کہ قصاص لو اس نے عرض کیا کہ میرے بدن کے اس حسے پر کپڑا نہیں تھا تو حضور نے اپنی چادر ہٹائی اور فرما قصاص کہ غلام کی کیا مجال کیا قصاص لے مگر میں چاہتا تھا کہ میں میدان جہاد میں کود رہا ہوں تو ہو سکتا ہے شہادت واقعہ ہو جائے تو اس سے پہلے میری خواہش تھی کہ میرا بدن آپ کے بدن سے مس ہو جائے اور ان کا یہ مان تھا کہ جس کا بدن اللہ کے رسول کے بدن سے مس ہو گیا اس کو نار جہنم چھو نہیں سکتی لیکن یہاں جو میں پوائنٹ بتانا جاتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر جس کو اسٹیٹ آف وار کہتے ہیں ہنگامی حالات یا حالت جنگ تو حالت جنگ میں یا جہاں امرجنسی ڈیکلیئر کر دی جائے تو فنڈمنٹل رائٹ سسپنڈ کر دی جاتے ہیں بنیادی حقوق معطل کر دی جاتے ہیں کیونکہ اسٹیٹ آف امرجنسی ہے لیکن اللہ کے رسول جو خود حاکم اعلا بھی ہیں قاضی القضا بھی ہیں اور اسٹیٹ آف وار نہیں بلکہ این میدان جنگ میں ہیں مگر آپ عدل کے قانون کو معطل نہیں فرما رہے اور خود اپنے آپ کو عدل کے لیے اور قصاص کے لیے پیش کر رہے ہیں تو یہ جو پیغام جاتا ہے عمل سے اصل تاثیر اس کی ہوتی ہے اور اس میں آج کل مسلمانوں میں کوتاہیاں بہت زیادہ آگئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو دین ہمارے پاس ہے اٹھاؤن مسلم ممالک ہونے کے باوجود ہم کوئی ایک خطہ ایسا نہیں پیش کر پائے کہ جہاں لوگ نظم اجتماعی میں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اور نظام زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے دین کو پورا پورا نافذ ہوتا ہوا اور اس کے سمرات کو اور اثرات کو اور نتائج کو دیکھیں اور اس کو مثال بنا سکیں کے دیکھیں ایک ملک تو ہے کم از کم دنیا میں وہ نہیں ہوت سکتا لیکن جد جہد جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا انشاءاللہ بس اپنا کام کرنا ہے اور چلے جانا ہے اللہ کو اپنے دین کی جن زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہوا یا احادیث کا ترجمہ نہیں ہوا بخاری کا ترجمہ نہیں ہوا پہلے قرآن کی ذمہ داری ہے اور اس امت کے اہل اقتدار کی ذمہ داری ہے اور جو وسائل لگتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہونا چاہیے اور ایکسپلینیشن جیسے کہتے ہیں توڑا سا کمنٹری یا شرعہ آشیہ مختصر ہونا چاہیے اسی طرح سے احادیث کی کتابوں کا فقہ کے مسائل کا دنیا کی ہر زبان میں سٹینڈرڈ کا ترجمہ کر کے اور پھر اس کو انسانوں تک پہنچانا یہ اس امت کی زمداری تدریجن یعنی قرآن کریم کو پہنچا دیا پھر احادیث کو پہنچ آیا پھر فتحی مسائل آگے کی چیزیں ہیں لیکن اس کے لیے ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ علمی سطح بلند ہو پریزنٹیشن ہو ایسی کہ دین کو پیش کرنے والے آدمی کو بھی ایک علم اور کردار جس جانے باپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ ایک تو کردار نظر آئے کہ جو دین پیش کرنے والا آدمی ہوتا ہے اس کا کردار ایسا ہوتا ہے یعنی دائے یہ دین کی خصوصیات اللہ اکبر کے ملائیں ہاتھ تو خجبون ہاتھ کی جائے ایسا جب وہ بات کر رہا ہو اردو الہ سبیل رب کا بالحکمہ ابھی آپ نے بات فرمائی اگر کہیں بحث بھی کرنی پڑے بہترین دلائل لائے جائیں فر اللہ نے فرمایا وَمَن احسنُ قَوْلًا مِمَّن دَائِلَ اللَّهِ وَعْمِلَ صَالِحَا اللَّهُ وہاں بھی عمل کو بربوط کیا کہ اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح بھی کرے اس کا عمل نمونہ بھی پیش کرے وَقَالَ اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور پھر یہ قول و فعل دونوں کی زبان سے یہ کہے کہ جو پیغام میں دے رہا ہوں اس پر عمل پیرا بھی ہوں تمہارے سامنے میں مسلمانوں میں سے ہوں سبحان وَلَا تَسْتَوِلْ حق کے ابلاغ میں مشکلات پیش آئیں تو فرمایا کہ برائی اور نیکی براور نہیں ہوتی ادفع باللتی ہی احسن برائی کے بدلہ اچھائی سے دیجئے فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيم اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اور وہ شخ کہ تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارے حسن کردار کی وجہ سے تمہارا سرگرم دوست بن جائے گا چبان اللہ تو یہ آئی کیو لیول یعنی دین پیش کرنے والا دائیہ دین اس کا ایک آئی کیو لیول معلوم ہو وہ بات کر رہا ہو خاص طور پر پاکستان سے باہر پاکستان میں بھی یہاں تو مسلمانوں کی اکثریت ہے دین کے پیغام بات کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ سوالات جو غیر مسلم اٹھاتے ہیں ان کے شافی جوابات ان تک نہیں پہنچائے جاتے یا پہنچائے نہیں جا رہے شاید اس کی وجہ یہ کہ جو ہمارا دائیہ دین ہے اس کی ذہنی سطح اکنی بلند نہیں میرا سوال یہ تمہید تھی سوال یہ کہ جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ہمارے مسلمان ہیں اہل ایمان دین سے محبت کرتے ہیں ان کو گروم کر کے ان کے ذریعے دین کی دعوت کو پہنچایا جائے اچھے یہ جو لڑکے لڑکیاں ہمارے جو اہل ایمان نکلتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں یہ دین سیکھیں کمس کم کوئی ایک سال دو سال پانچ سال دس سال یہ لگائیں اور اس کے بعد یہ راسترم پر کھڑے ہوں اور سوالات لیں کہ ہاں تم سوال کرو انیقیمن صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو بھی ہمیں بھی جانے کا موقع ملتا ہے بحثیت مجموعی ہماری ایک کمزوری یہ ہے کہ سیاست کا میدان ہو یا مذہب کا میدان ہو ہم یہاں کی خلافیات کو وہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں مثلا یہاں جتنی سیاسی جماعتیں ان کے پاکٹس وہاں بھی ضروری ہیں یہاں جو آپس میں تناؤ ہے وہاں بھی ضروری ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ طبقات جنہوں نے وہاں کی نیشنلیٹی کو اقامت کو اختیار کر لیا ہے وہ ادھر کی خلافیات میں علجنے کے بجائے جس کو ملک کا توتن اور وطنیت آپ نے اختیار کر لی ہے اس کا قرض بھی چکائیں اور اس کا قرض بھی ادا کریں سبحان اللہ دین سیکھیں اس کا ابلاغ کریں محسی صاحب بقیہ مکمل ہوا ہمارے پرغام کا بہت اچھا پیغام آپ نے دیا کہ وہ لوگ جو وہاں مقیم ہیں وہ دیار غیر میں ہیں وہ پاؤنس کمہ رہے ہیں یا ڈالرز کمہ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے دین بھی سیکھیں دین کے سفیر بنیں اور اٹھنے والے سوالات کے شافی جوابات دیں دین کا ابلاغ کریں پہنچائیں دین ٹھیک مکمل صاحب میں آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ جواب حبشہ کی جانب آج کا سوال نوٹ فرمائ لیجئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ 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 آٹھ برس دس برس یا بارہ برس جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائی ہمارا ایمیل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتش ایپ کا نمبر ہے 0092 321 825 0194 حضرت قرآن دازی ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے وینر کون ہیں نور شاہد اسلام آباز سے آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کے جانب سے دینی کتب پر مجتمل گفت ایم پر آپ کے گھر بزر یہ کوریر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص خواہ ما خواہ کسی کا محتاج بنتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہے گا جو شخص خواہ ما خواہ کسی کا محتاج بنتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہے گا اللہ اکبر اپنے میزوان انیق امر کو کل تک کے اجازت دیجئے خدا رہے گا